اچھا جی ایک اور ہائک پہ آئے وہاں ہوں میں اور اگلی ویڈیو کے سریز آ رہی ہے میری بن چکی ہے لیکن بیچ میں مجھے یاد آیا کہ میں نے ابھی تک ایک بہت تیکنیکل ٹاپک پر بات نہیں کی ہے وہ ہے جناب اومیگا تھری اور اومیگا سکس ہے ٹیکنیکل لیکن یہ کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اومیگا تھری اور اومیگا سکس کا یہ دو چیزیں جو ہیں وہ چاہیے ہیں جسم کو ٹھیک ہے نا ایک طرح سے فیٹی ایسیڈ ہیں لیکن یہ جسم کو دونوں چیزیں چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنی کتنی چاہیے یہ یہاں پہ آکے معاملہ جائے گربڑ ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو اب بات ہی ہو رہی ہے کہ اومیگا سکس لکھا ہوتا ہے اکثر آپ تیل کے ڈبے وغیرہ تیل کی بوتلے وغیرہ لیتے ہیں دوسری چینل لیتے ہیں تو بڑا اس میں اومیگا سکس اور اومیگا نائن اور اومیگا تھری سب لکھا ہوتا ہے لیکن پرالم یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ریشو کیا ہے اومیگا تھری اور اومیگا سکس کا زیادہ تر جو تیل بکھتے ہیں کھوکنگ آئل سارے کے سارے جو سیٹ سے بننے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں اومیگا سکس لوڈیڈ ہوتا ہے اور اومیگا تھری ہے لیکن بہت ہی لیمیٹیڈ ہے اب بات یہ ہے کہ اگر اومیگا سکس زیادہ اومیگا تھری کم تو کیا مسئلہ ہے اس سے آپ کوئی سوری باتیں بتاتا ہوں کہ جسم کو ضرورت ہے دونوں چیزوں کی اومیگا نائن وغیرہ کی بھی ضرورت ہے اور دوسری اومیگا اس کے لیکن یہ کہ ابھی میں فوکس صرف ان دو چیزوں پر کر ر رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ مین وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو یا تو بہت فائدہ پچا سکتی ہیں یا آپ کو بہت سارا نقصان پچا سکتی ہیں اب جنرل جو ایک رول ہے وہ یہ کہ یہ فیٹی ایسیڈ جو ہیں اومیگا سکس اور اومیگا تھری دونوں کا دونوں کا ریشو اچھی صحت کے لیے ون اس ٹو ون ہونا چاہیے یعنی کہ اگر ایک پارٹ اومیگا تھری ہے تو ایک پارٹ اومیگا سکس ہے یہ آج تک ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے جو لوگ بہت ہی پکی ہیں اور بہت دیکھ بھال کے کھاتے ہیں وہ یقیناً ایسا ریشو مینٹین کر باتے ہیں اب اومیگا سکس بڑھنے کا کیا وجہ ہوتی ہے پہلاک میں بدا دیتا ہوں اور اومیگا تھری کے لیے کیا کرنا چاہیے اب اومیگا سکس جب بڑھتا ہے جسم کے اندر زیادہ تو جو اس کے فائدے ہیں وہ تو اپنے جگہ رہ جاتے ہیں اس کے نقصانات جو ہیں بے شمار جو کہ انفلمیشن کی صورت میں سامنے آتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں بوجی کے اندر اور بہ ساری بیماریاں وہ لے کے آت اومیگا سکس کی سب سے بڑی سورچ جو اس وقت چل رہی ہے وہ ہے یہ سارے تیل جو کہ آپ کیس کرتے ہیں کوکنگ کے لیے کوئی سا بھی تیل ہو جو کہ بڑا خوبصورت ریفائن شکل کا ہوتا ہے اچھا دیکھنے میں لگتا ہے وہ سارا کا سارا لوڈ ایٹ ہوتا ہے بھی اومیگا سکس اور بس تاری آؤ بات نہیں لیکن ابھی میں تیل کے پر فوکس کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کا اومیگا سکس کو بڑھاتا ہے ہمارے پاکسانی گھرانوں میں تیل تو بہر سمال ہوتا اور ہم لوگ تیل دیکھتے آت لے کے ہمارے پاس کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ سستہ یہ کرائیٹیریہ ہمارے پاس ہوتا ہے زیادت ہے اور اس میں بھی پھر یہ ہم سوچتے ہیں کہ کنولا ہے چلو بھئی یہ تو ویجیٹیبل بیس ہے اور یہ ایسٹیبل آئل کے نام سے بھی لکھاوہ ہوتا ہے لیکن اس میں ویجیٹیبل وغیرہ نہیں ہوتی اس سے بھی لکھاوہ ہوتا ہے یہ سارے آئل جو ہیں یہ وہ ہیویلی پروسس ہوتے ہیں پیٹرولیم پروڈک سے ساتھ کیونکہ ان کو ریفائن کر کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اور ریفائن کرنے کے لیے سارے جو آپ کو جو پیٹرول آپ گاڑی میں ایک طرح سے ڈالتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ہیوز ہوتا ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے اور اس کو اس کے بعد ریفائن کرنے کے بعد یہ نکالنے کے بعد اس کو بار بار کوکیا جاتا ہے اور کوکن کرنے سے وہ تیل جو ہے زارتہ رنسیڈ آل ایڈی بن چکا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل بڑی چی بن جاتی ہے بطلوں میں بڑا ٹرانسپیرنٹ سا بڑا شاف شفاف سا ن کرتے ہیں فردر ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا کوکن کے دوران تو بہر مزید رنسیڈ ہو جاتا ہے لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھرابہ ہوتا ہے اومیگا سکس ہے جب یہ بھرابہ ہوتا ہے تو یہ باڈی کے اندر بے شمار جگہوں پہ انفلمیشن اور انفلمیشن آپ کو میں میں ویڈیو میں بتاتا رہوں گا کہ یہ بڑی صحت کے لیے خطرناک چیز ہے وہ انفلمیشن دیکھنا سے آپ کی سوزش ہے اندر کے سارے جسم کے اندر اور آپ کی جو خون کی شریعان اس کے اندر بھی سوزش ہوتی ہے پھر کلسٹرول کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر وہ ساری چیزے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سوزش کو کم کرنا ہے تو اومیگا سکس کو آپ کو اپنے بوڈی کو لوڈ نہیں کرنا بلکہ کم رکھنا ہے اومیگا سکس کو اب اس کو اور مینج کرنے کے لیے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں ہے مشکل کام کاؤنٹر کرنا کاؤنٹر ہوتا ہے یہ اومیگا تھری کے ذریعے کیا ہے اب اومیگا تھری اگر آپ کے جسم کے اندر زیادہ جائے گا تو وہ اس کے جو برے اثرات اومی انڈیا کا بھی پاکستانی بھی اور اکثر امریکن اور دوسری جگہوں کا بھی تو وہاں پہ دکھائی گیا ہے کہ ریشو جو ہے وہ نارملی ٹونٹی فائی ترڈی فائیف کا اومیگا سکس کا ریشو اور ایک اگر پار اومیگا تھری کا تو ٹونٹی فائی ترڈی ایون دکھائی گیا ہے کہ سیونٹی سیونٹی فائی ایٹی کا بھی ریشو نگذر آتا ہے کچھ جگہوں پر اور وہ لوگ شدید اندر سے بیمار ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہائی ریشو ہو کہ اومیگا سکس جو ہے وہ سیونٹی فائی پرسن ایٹی پرسن ہے اور جنا اومیگا تھری جو ہے ون ٹو تھری فور پرسن ہے ٹھیک ہے یہ ہے مسئلہ ایک بنیادی اس کو آپ کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو تیل آپ استعمال کر رہے ہیں نا وہ آپ کے جسم کے اندر جا کے اومیگا سکس لوٹ کر رہا ہے اومیگا سکس لوٹ ہو رہا ہے تو وہ تباہی ہو رہی ہے تو آپ کو تیل کے پہلے میں میں باہر ہی بتا دوں کہ کون سے تیل آپ کے لیے ازار اچھا ہے اگر آپ کو یوز کرنا ہے تھوڑا سا اور اپنے لوڈون کی صحت بچانی ہے تو اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ میں تو اگر کہوں کہ آلیب آئل کے مسئلہ یہ ہے کہ مہنگا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کوکنگ کا طریقہ ہے نا ہائی ٹیمپریشر کا اس نے آلیب آئل اچھا کام نہیں کرتا اب اگر میں کہوں کہ جی آپ ایوکیدو آئل لے کے آئیے وہ بھی مہنگا ہے مل جاتا ہے پاکستان میں وہ ہائی ٹیمپریشر پر بھی کام صحیح کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوکنٹ آئل ہے وہ بھی اچھا ہے وہ بھی ہائی � پاکستان میں موجود ہے وہ ہے سرسو کا دیل جو کہ آسانی سے آبیلی بیل ہے ہے تو بڑا مہنگا ہے لیکن پھن بھی آسانی سے آبیلی بیل ہے اس کو اگر آپ لے کے آتے ہیں اور اس سے آپ کوکنگ کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک یہ مسائل اومیگا سکس اومیگا تھری والے کم کر لیتے ہیں اچھا یہ کم تو ہو گیا کیا چیز آپ کوئیس کرنے ہے سرسو کا دیل اس سے اچھا اگر آپ کو مہنگا پیسے ہیں آپ کے پاس تو اوکیدو آئل یوز کریں اور یا کہ آپ کوکنٹ آئل یو یہ کہ کم ہیٹ کے اوپر آلیو آئل یوز کریں بکیہ سارے آئل جتنے بھی آپ کو شلک اوپر نظر آ رہے ہیں پاکستان میں سارے کے سارے اومیگا سکس سے لوڈیڈ ہیں یاد رکھئے کہ اومیگا سکس سے لوڈیڈ ہیں اب اومیگا تھری کو ایٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے آئل مرلی سوری فش آئل ہے وہ یہ پکانے والا آئل نہیں ہے فش آئل ہے سب سے اچھا اس کے اندر کوڈ لیور آئل ہے لیکن کوڈ لیور آئل اگر آپ کو اس نحسانی سے نہ ملے یہ ا کہ مہنگا ہو یا ایک سکتیس آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کا مسکم ریگلر فش آئل جس میں کوئی اومیگا تھری لکھاوا ہو اور اس کے اندر ڈی ایچ اے اور ای پی اے دو چیزیں ہوتی لکھی ہوئی ہیں دونوں کی ملاکے ڈی ایچ اے اور ای پی اے یہ ضروری ہیں ان دونوں کی کمبینیشن ملاکے آپ کو تقریباً ساوزن میڈی گرام چھائیے نہیں تو ایٹ ہنڈیڈ چھائیے نہیں تو سکس ہنڈیڈ چھائیے اس سے نیچے میں جائیے گا ونہ وہ ب ای پی اے اور ڈی اے چھائی ہے لیکن یہ کہ ہنڈی ٹوئنٹی ہے ہنڈی ٹوئنٹی وہ بہت دل کی تسلیق کا کام ہے تو آپ کو اومیگا تھری بڑھانے کے لیے لینی ہے کواڈلیور آئل یا فش آئل جو کہ لوڈیڈ بھی ای پی اے اور ڈی اے چھائی اور ڈی اے چھائی کمبینیشن لکھی ہوتی ہے ہر گولیوں کو پر لکھا ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں آپ کو کیسے ہی بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو مشکل ہو جائے کے معلوم کرنا جب بھی آپ اومیگا پہ جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا کہ اس میں ای پی اے کتنا اور ڈی اے چھائی کتنا یہ دونے چیزیں ضروری ہیں ایک دماغ کے لیے ایک بوڈی کے لیے ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہ اگر آپ اومیگا تھری کو لوڈ کریں گے تو وہ کاؤنٹر بیلنس کرے گا اومیگا سکس کو جو کہ انفلمیشن لے کے آ رہا ہے بوڈی اندر تو آپ کو اومیگا تھری پہ توجہ حاصی دینی ہے یہ میں نے ایک چھوٹی سے معلومات دینے کے لیے چھوٹی تو نہیں بنی لیکن یہ کہ معلومات دینی بہت ضروری ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے صحت کے بارے میں زیادہ وہ کہیں گے اومیگا سکس اومیگا تھری کا کیا آپ نے رپڑا ڈال دی ہے بیج میں یہ رپڑا بہت ہی امپورٹن رپڑا ہے اس کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے یہ بھی جانا ضروری ہے کہ آپ کو تیل جو سارے بزار میں ان کو روکنا پڑے گا اگر آپ روکیں گے نہیں تو آپ کو اومیگا سکس اپنے اندر لوڈ کرتے رہیں گے لوڈ کرتے رہیں گے جو کہ اندر آپ کے انفلمی اپنیشیں لے کے آتا رہے گا بیماریاں لے کے آتا رہے گا آپ کو سر سے پہلے جان چھڑانی ہے ان سارے تیلوں سے اور لے کے آنا ہے یا تو آسان والا طریقہ بتا رہا ہے جو پاکستان میں صدیوں سے یوز ہوتا رہا ہے اندیا میں بھی سرسوں کا تیل اگر وہ اگر لے لیں تو ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا اومیگا سکھ تھوڑا سا رہا ہے اس کے اندر اومیگا تھری بھی اچھا خاص ہے کہ ریشو اتنا خراب نہیں ہے ون ٹو تری کا ریشو ہے کیونکہ اتنا خراب نہیں ہے لیکن اگر آپ اور اچھا اچھا ریشو والا آئل لینا چاہتے ہیں پیسے ہیں آپ کے پاس آوکیڈو آئل لے کے آئی ہے یا ناریل کا تیل لے کے آئی ہے پکانے کے لیے تو یہ چیزیں اچھی ہیں اور اگر آپ کم پر پکانے والے ہیں تو آلیو آئل سب سے اچھا ٹھیک ہے وہ ایک اچھی چیز موجود ہے تو یہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اومیگا سکھ کو کم کرنا ہے سارے آئل کو ختم کر کے اپنی زندگی سے اومیگا تھری کو ایڈ کرنا ہے پارلیور آئل یا فش آئل کو ایڈ کر کے لیکن وہ والا فورلیور آئل فش آئل جس کے اندر ای پی اے اور ڈی اے سے ملا جولا کے ایک دن کے خوراک جو ہے وہ سکس ہنڈر میلی کرام سو پر ہونی چاہیے تھاوزن بہت اچھی آئیڈیل ہے لیکن کم از کم سکس ہنڈر سو پر ہونی چاہیے تو آپ کا فائدہ پہنچے گا تو یہ بات ہوگی آپ کی بودی کو سیدنا رکھنے کے لیے اندر کی انفلمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انفلمیشن ہوگی تو پھر کل کلسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ آپ نے اپنے اندر انفلمیشن خود جانگوش کے کریٹ کی ہے یہ سارے تیل اپنے اندر ڈالڈال کے ان کو آپ کو بند کرنا ہے اگر آپ کا آل ایڈی موجود خریدے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں اس کو ڈم کر دیں اور پہلی فرسن میں جا کے سرسوں کا تیل لے لیں کم از کم ہے وہ بھی مہنگا لیکن آپ کے صحت کے لیے بارے چاہے اگر آپ کے صحت کی امپورٹنس ہے آپ کی نظر میں آپ اس کو ہمیں دیتے ہیں اور نہ صرف اپنی بلکہ اپ بی کی مہباپ کی تو سرسوں کے تیل پہلے آپ شروع کریں استعمال کرنا اور اگر آپ کا اور پیسے اچھے ہیں تو ایوکاڈو کو آئل تلاش کریں وہ ہائی ٹیمپریچر پہ وہ اچھا چلتا ہے ایوکاڈو کو آئل اس میں آپ کا اومیگا سکس کم ہوتا ہے اومیگا تری زارہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ میری فیورٹ جگہ ہے یہاں پہ دھوپ آئی بھی اس آج کے دن دھوپ نکلی بھی ہے تو میں ارام سے جناب یہ ہے اپنا ہیٹ لگا کے اور اپنے نوانا سف کپڑے جیکٹ بکٹ کے بغیر ہی تو پیر کے تقریباً دو بجے ہیں سنڈے کا دینے لیکن ایسی جگہ پہ میں سارے اپنے زارہ تر ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں کل ایک ٹرپ پہ جا رہا ہوں وہ ٹرپ جو ہے جب وہاں پہ جا کے ویڈیو بناوں گا تو وہی آپ کو اسی وقت پر اس لے گا یہاں سے تقریباً جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں سے تین گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے وہ جگہ وہ جگہ نہیں بلکہ وہ جگہ ہیں بہت ساری جگہ ہیں جو کہ آپ کو دک دکھانی ہے خود بھی انجوائے کرنا ہے آپ کو بھی دکھانا ہے لگے رہی ہے جڑے رہی ہے دیکھتے رہی ہے میری ویڈیو اور اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب پر ڈالیں تھم اپ کر دیں بیل آئیکن کو بٹن دبا دیں کامنٹ کر دیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک لیجات دیجئے اللہ حافظ